دیب داس اور جودہ اکبر جیسی ناموار فلموں کے آرٹ ڈائریکٹر نے خودکشی کر لی نتن دیسائی کی چھے اگست کو اٹھاونویں سال گرا تھی ناموار آرٹ ڈائریکٹر نتن دیسائی بھارتی ریاست مہاراشترا کے زلہ رائے گھڑ میں واقعہ انڈی نامی اسٹوڈیو میں مردہ پائے گے پولیس کے مطابق انہوں نے مالی تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی کی ہے بی جے پی رہنما مہیش بلدی کا کہنا ہے کہ نتن دیسائی مالی بہران کا شکار تھے ان کا سٹوڈیو میرے حلقے میں ہے جو کئی دنوں سے مالی بہران کا شکار تھا نتن دیسائی دو سو باون کروڑ بارتی رپے کے کرزدار تھے اور عدالت نے گزشتہ ہفتے ان کی کمپنی کے خلاف دیوالیا پن کی درخواست کو قبول کیا تھا نتن دیسائی نے دو اگست کے صبح نو بچ کر تیس منٹ پر خودکشی کی ہے نتن دیسائی کی موت بولی وڈ انڈسٹی کے لیے بہت بڑا تجکہ ہے وہ اس شعبے سے پیس سال سے وابست آتے دو ہزار دو میں وہ فلم پروڈیوسر بنے اور بعد ازا انہوں نے دو ہزار پانچ میں اپنا انڈی سٹوڈیو کھولا بعد ازا انہوں نے جودہ اکبر، ٹریفیک سگنل اور ریالیٹی شو بگ باس جیسے شوز کے لیے کام کیا آٹ ڈائریکٹر کے طور پر ان کا آخری پروڈیکٹ دو ہزار انیس کی فلم پانی پتھ تھا انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران بھارت کے نام بار ہدایتکاروں کے ساتھ کام کیا تھا موسیقی